آقا کریم علیہ السلام کے وسال کے تین دن بعد ایک آرابی ایک دہاتی دور دراز سے سفر کر کے حضور کے روزہ انور پہ حاضر ہوا عارضوں کا جہاں آباد کیے وہ کہاں سے چلا اور کشاں کشاں سفر کرتا ہوا یہاں آ پہنچا شہر مدینہ میں پہنچتے ہی کسی نے اسے بتایا کہ حضور تو رہلت فرما گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور کی قبر انور پہ آگئے اور قبر انور کی مٹی لے کر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور ساتھ روتا ہے اور اس نے دردناک اشار کہے اے وہ مقدس ذات جو اس سر زمین میں دفن ہیں میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں تو وہ یہ عرض کرتا ہوا روتا ہوا وہاں فریاد کر رہا تھا کہ میں تو معافی کے بغیر جاؤں گا نہیں تو صاحبِ مدارک نے لکھا ہے فَنُو دِیَا مِنَ الْقَبْرِ اَنَّهُ قَدْ حُفِرَا لَقَا گُمْبَدِ خَزْرَا سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیا جا امام آتابی نے لکھا ہے کتاب الشامل میں بھی ہے اور بھی لوگوں نے لکھا تفسیر ابنِ کثیر ابنِ کثیر مکی کی بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے اور بہت سارے مقاتبِ فکر کے لوگ اس پر متفق ہیں اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے وسال کے کچھ عرصہ بعد امام آتابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزہ نور کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی وارگاہ میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا اور اتنی زد کی کہ جس طرح کوئی اڑی کر جاتا ہے تو اس طرح وہ بہت زیادہ زد کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا یہ تو مستخفر علی زمبی میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے آیا ہوں اور اس کے بغیر نہیں جاؤں گا تو وہ اس طرح بات کر رہا تھا تو امام آتابی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئے جب آنکھ لگی تو حضور کی مجھے زیارت نہ سکھوئے اور آقا کریم نے کہتا اے ایتبی اٹھو اور اس عرابی کو اس دہاتی کو تلاش کرو اور جب تمہیں مل جائے فبشر ہو بالجنہ میری جانب سے جنت کی بشارت دیتا تو وہاں جود ہے افاف ہے وہاں آج بھی رحمت کا باڑا بٹ رہا ہے انوار برستے ہیں اور جو وہاں جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہے آنے والے کی فریاد سنی جاتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ مردوان ان تینوں کا قول یہ ہے کہ جو کوئی حضور کے روزے پہ جائے عدب سے سلام پیش کرے ہاتھ باند کے کھڑا ہو ہمارے ہناف نے کتابوں میں لکھا ہے یاکفو کما یاکف المسلی جس طرح نمازی ہاتھ باند کے دست بستا کھڑا ہوتا ہے حضور کی بارگن میں یوں عدب سے کھڑے ہوں اور حضور کے روزے کی طرف رخوک اور سلام آرز کیا جائے تو یہ تمام کہتے ہیں وہاں جائیں اور سلام پیش کریں عدب سے حضور سے شفاعت کی درخواست کریں اور کہیں کہ ہم حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئیں لیکن امام مالک امام دار الحجرہ وہ فرماتے ہیں جب کوئی حضور کے روزے پہ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آجاؤں وہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا اس لئے کہ آقا کریم نے فرمایا من زارہ قبری بعد وفاتی فکعنما زارہ نی فی حیاتی جس نے میری قبر کی میری وفات کے بعد زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زیارت کی تو اس ازان کے ساتھ میں حضور کے روبرو کھڑا ہوں اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ میری فریاد کو سن رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سماعت کر رہے ہیں اور آقا کریم کرم بھی فرماتے ہیں اپنے غلاموں کی زوریات کو پورا بھی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں قاسم بنایا ہے اللہ آتا کرتا ہے محبوب بانٹتے ہیں تو وہاں عدب سے محبت سے ایک پیش کیا گیا سلام پہر صورت قبول ہوتا ہے عقیدتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے عدب کے انداز میں جب وہاں حاضری دی جائے تو پھر یقیناً وہاں سے جو ہے وہ محسوسات کی دنیا میں یا روحانی دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ یہ کیفیات پاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں سے کتنے انوار بٹ رہے ہیں